اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا ڈیزائن لے کے لیس کا جس کو میں سیل کی تھرڈ سے بنا رہی ہوں اور میں آج کے ڈیزائن کے لیے ٹو کلرز مکس اینڈ میچ کر کے یوز کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سنگل کلرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹائمز اور اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ تری لیئرز یوز کیجئے تو آپ کو آسانی سے بنا پائیں گے آپ یہ بھلا ڈیزائن اسی ڈیزائن کو آپ کوٹن تھریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے کوٹن تھریڈ سے بھی بہت اچھا بنتا ہے اور نیٹنیس بھی آتی ہے کہنے لیے جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنڈ اور شیئر بھی کیا کیجئے تو چلیے یہاں پہ میں نے دو لیئرز لے لیے ہیں اپنے سلکی تھریڈ کے لیے اور اس کو میں سب سے پہلے نوٹ بناوں گی سلپ نوٹ کہتے ہیں ہم اس کو سلپ نوٹ بنانے کے بعد ہم اس کو اپنے فیبرک پہ اٹیج کریں گے سلپ نوٹ سلپ نوٹ کو ہم اپنے فیبرک پہ اٹیج کریں گے سنگل کروشے کی ہلپ سے کچھ اس طرح سے سنگل کروشے کی ہلپ سے اس کو اٹیج کرنے کے بعد یہاں پہ میں بناوں گی تھری جین one two three three chain کو ہم نے اسی کے gap کے اوپر سنگل کروشے کرنا ہے یہ ہمارا one row والا design ہے اس میں کسی قسم کی بیس روپی بنانی نہیں پڑتی ہے کچھ اس طرح سے یہ جو gap لینا ہے ہم نے یہاں پہ three chain کا ہی gap لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے چلتے جانا ہے تو یہاں پہ three chain plus single crochet کر لیا ہے پھر سے three chain لوں گی one two and three three chain لینے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو back side سے attach کریں گے back side پہ آ جائیں گے جو ہم نے first single crochet لیا تھا وہاں پہ ہم اس کو double crochet بنائیں گے double crochet کچھ اس طرح سے double crochet کرنے کے بعد ہم واپس front پہ آ جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ والی space بنائیں گے جس میں ہم اپنا flower بنائیں گے three chain three chain plus four double crochet یہاں پہ ہم نے five double crochet کی counting لینی ہے تو three chain ہے تو ساتھ میں ہمیں four double crochet بنانا ہے one double crochet two double crochet three double crochet and four double crochet four double crochet plus three chain ہمارے پاس five double crochet ہیں اور اس کو ہم نے اس کی back side پہ جانا ہے اور جو ہمارا first والا three chain کا first والا point ہے وہاں پہ ہم نے اس کو single crochet کرنا ہے کچھ اس طرح سے slip stitch کرنا ہے single crochet نہیں کرنا slip stitch کریں گے ہم یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ petal بن جائے گی اور یہاں پہ اس کے اوپر میں four chain کا picot بناؤں گی one two three and four four chain اور picot کہاں پہ بنائیں گے ہم یہاں پہ یہ جو ہم نے اس کو round کیا ہے petal کو اس کے center میں ایک space ہے وہاں پہ ہم نے اس کو single crochet کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا petal بنے گا اسی طرح سے ہم next بنائیں گے three petals کا یہ flower ہے two chain کا gap لوں گے بیچ میں two chain plus five double crochet same as his space میں one two three four and five five double crochet complete ہونے کے بعد ہم اس کی back پہ آ جائیں گے اور جہاں پہ ہم نے جو first والا double crochet بنائے تھا اس کی space first والی space میں ہم اس کو slip stitch کریں گے ہم اس کو سکارا کے بعد ہم واپس ہم سکارا پہ آ جائیں گے اور یہ ہماری اس طرح سے سیکنڈ پیٹل بھی ریڈی ہو جائے گی اس کے اوپر ہم نے فور چین کا پیکارٹ بنانا ہے 1, 2, 3, 4 فور چین اس کے سینٹر میں ہم نے اس کو سنگل کروشے کر لینا ہے پچھے اس طرح سے اور تو چین کا گیپ لیتے ہوئے نیکسٹ بھی سیم پروشیس بنانا ہے تو چین کا گیپ نیکسٹ اسی سپیس میں 5 دبل کروشے 1, 2, 3, 4 اور 5 دبل کروشے 5 دبل کروشے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو بیک پہ آجانا ہے اور بیک پہ جو ہمارا فرسٹ والا سپیس ہے وہاں پہ ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے کچھ اس طرح سے اور پھر واپس فرنٹ پہ آئیں گے اور فرنٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر ہمیں فور چین کا پیکارٹ بنانا ہے فور چین اور اس کے جو سینٹر والا پارٹ ہے وہاں پہ ہم نے اس کو کچھ اس طرح سے پیکارٹ بنانا ہے یہ ہمارا 3 پیٹلز کا فلاور کچھ اس طرح سے بنے گا اس پہ بعد 2 چین کا گیپ لینا ہے اور ہمیں بنانا ہے ڈبل کروشے بلکل سیم اسی رو میں ہم نے ڈبل کروشے بنانا ہے یہ جو ہمارا سنگل کروشے ہے اس کے اندر سے 2 چین کا گیپ لینا کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈبل کروشے بنانا ہے ڈبل کروشے بنانے کے بعد اسی ڈبل کروشے کے گیپ کے اوپر جو کہ ہمارا 3 چین کا گیپ بنتا ہے ہم نے اس کو سنگل کروشے کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا فلاور بنے گا 3 پیٹلز کے ساتھ ایک بار پھر سے میں بناؤں گی تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آئے 3 چین کا گیپ لینا ہے 3 چین اس کو سنگل کروشے کرنا ہے اسی کی گیپ کے اوپر یہ میں نے 2 فلاورز کے سینٹر میں گیپ رکھا ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا فلاور بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں یہ دسٹنس رکھوں گی مزید 3 چین بناوں گی سنگل کروشے کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم اپنا فلاور بنائیں گے 3 چین واپس بیک پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم اس والے سنگل کروشے میں اس کو ڈبل کروشے کریں گے واپس فرنٹ پہ آ جائیں گے یہ والی جو ہمارا پہ سپیس ہے اس میں ہم اپنا فلاور بنائیں گے 3 چین پلاس 4 ڈبل کروشے 1 2 3 4 4 ڈبل کروشے پلاس 3 چین 5 ڈبل کروشے ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس کے بعد ہم بیک پہ چلے جائیں گے اور بیک پہ ہماری یہ جو فرسٹ والا سپیس ہے اس میں ہم اس کو سلپ سٹچ کریں گے اور پھر واپس فرنٹ پہ آنے کے بعد اس پیٹل کے اوپر 4 چین کا پی کورٹ بنائنا ہے 1 2 3 4 4 چین اس کے سنٹر میں سے ہم اس کو پی کورٹ کریں گے 2 چین کا گیپ لوں گی سنٹر میں اور پھر سے ہم ایک پیٹل بنائیں گے 5 ڈبل کروشے سے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 4 4 5 ڈبل کروشے اس کے ساتھ اس پہ بیک پہ آ جائیں گے اور فرسٹ والے سپیس میں ہم اس کو سلپ سٹچ کریں گے اور پھر واپس فرنٹ پہ آ کے فرنٹ پہ آ کے اس کے اوپر 4 چین کا پی کورٹ بنائیں گے 4 چین 2 چین کا گیپ 2 چین کا گیپ اور تھرڈ پیٹل کے لیے ہمیں چاہیے 5 ڈبل کروشے 1 2 3 4 and 5 5 ڈبل کروشے اس کی بیک پہ چلے جائیں گے فرسٹ والے سپیس میں ہم اس کو سلپ سٹچ کریں گے اور پھر واپس فرنٹ پہ آ کے ہمیں یہاں پہ 4 چین کا پی کورٹ بنائیں گے 1 2 3 4 4 چین اور یہاں سے ہم اس کو پی کورٹ کریں گے اس کے سینٹر میں سے 5 5 5 پھر سے 2 چین کا گیپ لیتے ہوئے اس کو فنش کریں گے ڈبل کروشے لازٹ پہ یہ جو ہمارا سنگل کروشے کا گیپ ہے اس کے اندر سے ہم اس کو ڈبل کروشے کریں گے اور پھر اپنے فیبرک پہ اٹیج کریں گے اور پھر سے 3 چین کا گیپ لیتے ہوئے نیکسٹ 3 چین کے گیپ کے اوپر ہمیں اپنا فلاور دوبارہ سے پیٹرن کو ریپیٹ کرتے ہوئے بنانا ہے اور اپنی لیند کمپلیٹ کرنی ہے بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اگر آپ سلکی تھریٹ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو آپ سب سے پہلے کورٹن تھریٹ سے بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہ والا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی لیند اور بھی بنا کے شکلتی ہوں میں نے تھوڑا سا ڈیزائن اور بھی بنایا ہے کچھ اس طرح سے بہت خوبصور ڈیزائن بنتا ہے آج ہوپ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ